موسیقی جہنگیر ترین اور علی ترین کے خلاف وفاق کی تحقیقاتی ادارے لاہور کی تحقیقاتی ٹیم نے تین ارب چودہ کروڑ فیک کے مبینہ فراڈ کا مقدمہ درج کیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے جہنگیر ترین اور ان کی کاروباری کمپنیوں کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں ایف آئی اے میں کہا گیا ہے کہ جہنگیر ترین نے جے ڈی ڈی ڈبلیو سے پلپ کمپنی میں مبینہ طور پر ارب اور روپے کے غیر قانونی طور پر شیئرز منتقل کیے ایف آئی اے کے مطابق کمپنی کے باقی اہدہ داروں کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے جہنگیر ترین اور ان کی کاروائی کے خلاف دو ارب بیس کروڑ پہ کی منی لانڈرین کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اس سے قبل جہنگیر ترین کے خلاف درج کیے گئے مقدمے میں ایف آئی اے نے سات اشارہ چار ملین ڈالرز کی منی لانڈرین کر کے رقم برطانیہ منتقل کرنے اور وہاں جائیدادیں خریدنے کا الزام آئیت کیا تھا بلدیہ عزمہ کراچی کے تمام افسران سے اضافی چارج واپس نوٹفیکیشن جاری بلدیہ عزمہ کراچی نے تمام افسران سے اضافی چارج واپس لے لیا اور اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی چاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق بلدیہ عزمہ کراچی نے 18 افسران سے اضافی چارج واپس لیے ہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے مطابق تمام افسران سے اضافی چارج واپس لینے کا فیصلہ سندھائی کورٹ کے حکم پر کیا گیا ہے کم سی کے ان 18 افسران کے پاس ڈائریکٹر اور ایڈیشنر ڈائریکٹر کے اضافی چارج تھے نوٹیفیکیشن میں تمام محکموں کو احکامات پر عمل درامت کر کے فوری طور پر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ذرائع کے مطابق بلدیا عزمہ کراچی نے اوپی ایس افسران سے بھی اضافی چارج واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر بینل صوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان کی فٹبال پر پابندی لگانا نامناسب ہے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر بینل صوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ پی ایف ایف اور نارملائزیشن کمیٹی آپس میں بیٹھ کر حل نکالیں نارملائزیشن کمیٹی کو اٹھارہ ماہ ہو گئے ہیں ان کو جلد از جل الیکشن کروانا چاہیے فیفا کو خط لکھا ہے کہ اپنا وفد بھیجے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان فٹبال پر پابندی لگے انہوں نے مزید کہا کہ ہر فیڈریشن میں کوئی نہ کوئی بڑا نام بیٹھا ہوا ہے اور ان کی سربرستی بھی چل رہی ہے دھائی تین سال سے ہر فیڈریشن کے الیکشن کا بہت جائزہ لے رہے ہیں ادھر قومی فٹبال ٹیم کے کپتان صدام حسین فٹبال ہاؤس تنازے پر دل برداشتا انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں گروپس میں ڈائیلوگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں وزارت خزانے نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم کی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا اس حوالے سے وزارت خزانہ نے بتایا کہ آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول ایک روپے پچپن پیسے فی لٹر سستہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے اعلامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں تین روپے فی لٹر کمی کر دی گئی جبکہ مٹی کا تیل ایک روپے پچپن پیسے فی لٹر سستہ کر دیا گیا لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے 56 پیسے فی لٹر کمی کر دی گئی پیٹرول کی نئی قیمت 110 روپے 35 پیسے فی لٹر ڈیزل کی نئی قیمت 113 روپے 8 پیسے فی لٹر مقرر لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 89 روپے 86 پیسے فی لٹر اور مٹے کے تیل کی نئی قیمت 82 روپے 6 پیسے فی لٹر مقرر کی گئی پیٹولیا مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم اپریل سے ہوگا موسیقی